اس نے کہا کہ کہیں جگہوں پہ ڈیڑھ سو روپے میں بکرا ہے کہ دو سو روپے بکرا ہے لیکن جو گورنمنٹ کے سٹالز ہیں اینڈ آف سپٹمبر سے لے کے ففٹین آف مارچ تک یہ حکومت سندھ باؤنڈ ہے کہ وہ پیسٹ روپے فی کلو آٹا بیچے گی تو آٹے کے کرائسز آنا شروع ہو گئے تھے ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پاسکو نے گندم جو امپورٹ کی وہ آپ کو پڑھ رہی تھی نو ہزار روپے ٹن بھار کے مرک سے گندم جو آپ نے امپورٹ کی وہ پڑھ رہی تھی نو ہزار روپے ٹن لازٹ ٹائم ہم نے گندم کی سپورٹ پرائس کی تھی کس سو روپے آپ کو بتائیں کہ شرجیل انام امن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خلاف منخڑت بیانات پر آج قانونی نوٹس فواد چودری کو جائے گا مزید انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف غلط پروپیکنڈا کر رہی ہے بیانات دیئے گئے ہیں اور ان کے وجہ سے میں آج نوٹس بھیجواؤں گا اگر یہ گندم کا ریٹ ہم دو ہزار روپے رکھتے جو پہلے بھی آپ کا رکھا ہوا تھا اور اس طرح کی بارش آفت بھی پڑ گئی اور آپ کی گندم خراب ہوگی آپ نے نو ہزار روپے ٹن گندم بھار سے مگائی آپ نے آپ کے پیسہ اپنا بھار بھیجا ملک کا وہاں سے گندم مگائی لیکن اگر آپ چار ہزار روپے فی ٹن گندم اپنے کسان کو دیں گے تو آپ کی لوکل گندم بہترین گندم کیونکہ وہ گندم جو بھار سے بھی آتی ہے اس کو بھی ہم مکس کر کے چلاتے ہیں آپ کو پتا ہو گئی ہے کہ وہ بھی سنگل انٹرڈی جلتی کیونکہ اس کی کوالٹی تین انٹر پرنڈ نہیں ہوتی تو آپ نو ہزار روپے میں بھار سے مگاؤ سے پتہ نہیں آپ چار ہزار روپے میں اپنے کسان کو پیسے دو اپنے زمیدار کو پیسے دو تاکہ یہ فائدہ ان کو ملے وہ انکریج بھی ہوں ورنہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو بھی زمیداری تطار رکھتا ہے وہ بولتا ہے جار ریٹ کس کا اچھا ہے وہ فصل لگائی جائے گندم کا ریٹ ویسے کم ہوتا ہے تو لوگ کسی اور وجیٹیبل میں چلے گئے کوئی کسی اور شکر کوئی کین میں چلے گئے اگر پورے ملک میں سب نے گندم اگانا بند کر دی اگر تو پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ تو ہم کریسز میں ہوں گے تو یہی پالیسی شروع سے گندم کو سپورٹ کرنے کے لئے محترم آسوالی زدہی صاحب جب صدر پاکستان تھے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا جب محترم آسوالی زدہی صاحب صدر پاکستان بنے اس کے بعد پاکستان تین چار سال تک گندم ایکسپورٹ کرتا تھا ہمارے وافر مقدار میں گندم پہنچا نہیں تھی تو ابھی بھی حکومت کی یہ پالیسیل جیسے گندم کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے یہ سارا ہم جہاں بیٹھے ہیں سارا ایری ایڈجر بیلٹ ہے آپ یہ معلوم کر لیں کہ پچھلے ساروں سے اس بار جو ہے وہ گندم لوگ زیادہ ہو گار ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی لوگوں کو اچھی پرائز ملے گی تو جو ہے لوگ اس پہ انکریش ہوں گے دیکھیں جی یہ جنید صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے عمران خان صاحب نے بقول آپ کے کیونے میں نے نہیں دکھا بیان میں ٹریبلنگ میں تھا تو آپ کے میں بیان کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پندرہ عرب روپے سلام متاثرین کے لئے جمع کیے پہلی بات اور دوسرا وقت کہتے ہیں کہ اس میں نے ایک عرب روپے وہ سندھ حکمت کو دینا چاہتے ہیں سندھ کے سلام متاثرین کو دینا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو وہ پندرہ عرب روپے عمران خان صاحب کے جماعت سے وہ کہاں گئے چودہ عرب روپے کہاں چلے گئے کس کو دی یہ جلسوں میں چلے سوشل میڈیا پہ چلے پھر فورن فنڈنگ یا کسی اور چکر میں چلے گئے یا پھر جو ہے وہ کسی خاتون صاحبہ جو ملک سے باہر ہیں ان کے پاس چلے گئے کہاں چلے گئے اس کا حساب ہونا چاہیے اس کا باقیت ہے کڑا حساب ہونا چاہیے باقی یہ دوسرا سوال اس پہ آپ کو سب پتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پورا پاکستان کہتا ہے پوری دنیا کہتی ہے سب سے زیادہ نقصان سندھ کا ہوا تو اگر پندرہ عرب روپے بکور ان کے پاس جمع ہوئے تو پندرہ عرب میں صرف ایک عرب روپے سندھ میں لگانا چاہتے ہیں وہ اور باقی جوہدہ عرب روپے کون سے علاقے میں زیادہ اس سے زیادہ سلاب کی تباہی ہوئی ہے جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ شخص میں آپ کو پھر بتاؤں امران خان اور اس کی پارٹنٹہ پورا جو مائنٹ سٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے ڈیٹا ہمارا ڈیٹا ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ویب سائٹس پہ موجود ہے ہم سے ڈیٹا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنی بھی مخیر حضرات ہیں جتنی بھی انجیوز ہیں آپ بھی عرب روپہ شہر میں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیا وہ خود آگے بڑھ کے کام نہیں کر رہی ہیں آپ نے یہاں پہ بڑی بڑی انجیوز کو دکھاؤ کا کام چھوٹی انجیوز یا بڑی انجیوز دیکھا ہوا کام کرتے ہوئے آپ نے کہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں پہ کوئی ایک سٹال لگا ہو کسی ایک کو کوئی راشن کا بیک دیا گیا ہو کسی ایک کو کہی لئے کوئی لوگ یہاں پہ آئے ہو تو آپ وہ ڈیٹا کا بھانہ کریں یہ صرف جھوٹ پر ہے وہ ایک عرب روپے ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ کر کے اپنے چودہ عرب روپے وہ لیجٹی میٹ کرنا چاہتے ہوں جو وہ کھا گئے ہوں گے یا کسی خلط کانونوں نے اڑایا ہوں گے دیکھیں جی سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لئے تیار تھے تیار ہیں جب لاس ٹائم پوسپون ہوئی تو میٹ ڈپارٹمنٹ کی پرڈکشن تھی میرے خیالہ چودہ تاریخ تھی جہاں پہ الیکشن ہونے تھے کیا جی بارش ہونی ہے اور بہت ہی موسرہ دار بارش ہوئی ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوگی تو آپ اس وقت پولنگ کے لئے لوگوں کو تو نہیں نکال سکتے دو تین دفعہ جب بھی پوسپون ہوئی ان کے جنیون ریزن سے اور اب بھی جو ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سوائے چند علاقے سے جہاں پہ اس وقت سلابی پانی موجود ہے باقی سندھ حکومت تیار ہے ہم الیکشن کمیشن کے ہر احکامات کو آئینی طور پر پابند ہیں کہ ان کو پورا کریں سندھ حکومت کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے تیار ہیں اور سندھ حکومت آئینی طور پر الیکشن کمیشن اور کسی بھی عدالت کے حکم کے ماننے کے پابند ہیں ملازمی 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 ملاغم